مجلس 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 pega مجلس اول فاطمین لج pessimس مر Perey غت میں غم یہ دیکھا جائے گا فاطمین نے اگر وہاں پر کچھ بھی پیش کیا ہے تو اس کے اندرہ قرآن کی تفسیر پر بات ہے اور یہاں قرآن کی تفسیر کے لیے کون سے موضوعات ضروری ہیں ان پر بات ہے وہاں غالی تفسیر قرآن آج بھی ہے آج بھی الہذر یونیورسٹی کا سب سے بڑا عددار چارسلر وہاں کا صدر ہوتا ہے یا جو بھی ہو اور اس کے بعد وائز چارسلر جو الہذر یونیورسٹی کا سب سے بڑا مفسر قرآن اپنے دور کا ہو وہ قرار پاتا ہے تو ان کا مرکز جو ہے تفسیر قرآن ہے اور نظم کا مرکز جو ہے وہ صرف تفسیر قرآن نہیں بلکہ تفسیر قرآن کس کی روشنی میں ہو اور کس کردار کی روشنی میں ہو تو یہاں پر جو چیز سمجھائی جاتی ہے اس میں بنیادی بات ہے اصول فق فق پر بات سب جگہ ہے ریاض میں بھی ہے مدینہ میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے الہذر میں بھی ہے سب جگہ ہے لیکن فق کے علاوہ ایک اور سبجکٹ اصول فق ہے جو اصول فق کی تعلیم نظم میں ہوتی ہے اور جب اصول فق پر ایک مشتمل کتاب معالم ہماری ہم داخلے معالم اور اصول اس کا پہلا برک ہٹا کر بھیجا گیا الہذر میں ان کی طلب پر کہ آپ کیا پڑھائی جاتا ہے یہ کتاب واپید ہی گئی جب میں نظم میں پڑھ جاتا ہے اس سے کچھ پہلے کی بات ہے اور اصول فق کے لوگوں نے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ پوچھا کہ یہ کس فن میں ہے تب ان کو بتایا گیا کہ یہ کون سا فن ہے اور وہ کتاب معالم اور سب ہے تو فق ہے حصول فق ہے علم رجال ہے یہ سب باتیں یہاں بدلائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں تعلیم دی جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سادگی آج بھی ہے نظر پر شرف کی حصالی ہے کیونکہ ماں کا عالم پڑھنے اور پڑھانے میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس جگہ بیٹھ کر اسے بات کرنا ہے کدھنی باباکار جگہ اور جہاں بیٹھ کر اسے بات کرنا ہے سب سے بڑی باباکار جگہ ان سب کے نظریک اگر کوئی ہے تو حرم امیر المومنین ہے اور حرم امیر المومنین کے سہن میں آپ یہی دیکھیں گے کہ اوقات درس میں کوئی یہاں بیٹھا پڑھا رہا ہے کوئی وہاں بیٹھا پڑھا رہا ہے کوئی وہاں نوہ کرسیاں ہیں نوہ تخت ہیں نوہ سجب کمرے ہیں زمین ہے حرم امیر المومنین کی وہ یہ سب سے بڑا سبب شرف ہے اور وہی پر بیٹھ کر جانے کتنے درس ہوتے رہتے ہیں اس کے چاروں طرح یہ مزید خضرہ ہے یہ مزید توسی ہے یہ فلا ہے ان جگہوں پر مراجع اپنے درس داری رکھتے ہیں اور الحمدللہ کے آج حرم امام حسین ہو یا حرم اب الفضل عباس ہو حدب ابباسی ہو یا حدب حسینی ہو اس کی بلائی منزلوں میں کتنا ریسرچ اور کتنی تحقیق کا کام علم اسلامیہ پر چلنا ہے میرا خود بھی دیکھا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمود الحسن خان اس جگہ کی ایک بہت نمائندہ شخصیت تھے جنہوں نے وہاں سب کچھ حاصل کیا پڑھا اور اسی سادگی سے انہوں نے اپنی زندگی دلستان میں آکر پیش کی اور کدھر مدارس میں ان کی محنت رہی ہے یہاں تک کہ بہانی جو بہت یہ عظیم الشان درسگاروں نے واقعہ قائم فرمائی پھر جوانپور کا مدرسہ ناصریہ جو ایک مدت سے بہت خراب حالت میں تھا اور مدتوں سے اس کو ضرورت تھی کہ کوئی اس کا بہتر نگرا ہو جب وہ حوالے کیا گیا محمود الحسن خان کے تو میں بھی اس وقت میں حیران تھا کہ یہ کیسے اس ادارے کو بہتر طور پر لے کر چلیں گے لیکن انہوں نے اس میں بھی ہاتھ لگایا اور آج وہ بھی ایک مثالی درسگاہ ہے جو پورے ہندوستان کے لئے ماشاءاللہ سے اور تمام مدارس میں جہاں ناظمیہ مدرس سے اس ان کو بڑی محبت تھی جب لکھنوں آئیں گے وہیں آئیں گے وہیں ٹھے رہیں گے وہیں بات کریں گے ممبر کے بہتری خطیب تھے وہ اور ان کی سب سے بڑی بات جو میں کہا کرتا ہوں وہ پھر سے کہہ دوں کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو پیٹ پیشے برائیاں نہ کرے اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں کسی کی اصلاح کے لئے آ رہی ہے تو اس سامنے کہہ دے مولانا محمود عسن خواہ ان کے بھائی مولانا محمد صاحب نظیفی صاحب ان سب کی بڑی خاص عادت تھی کہ اگر انہیں کوئی علمی اختلاف ہے تو وہ ہی ٹھوکتے تھے اخلاق کے ساتھ اختلاف کرتے تھے بیعث کرتے تھے بات کو خیل کرنے کی کوشش کرتے تھے جب کسی بات علم ہوگا تو وہ اپنی بات کو کہنے میں گھبرائے گا نہیں بات کرے گا بات کو بحث کرے گا یہ لوگوں میں خاصتہ تھا اور اس کے لئے وہ بہتی قابل قدر تھے کہ بہتی جرت کے ساتھ وہ اپنی علمی بات کو سامنے رکھتے تھے مجمع عام ہو یا تنائی ہو اس کو بحث کرتے تھے اگر نہیں بات سامنے بن رہی ہے تو پھر دوبار دوبارہ اس بات کو بات کریں گے یہ خاص سے پرتیب معلولہ محمد صلح خان میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ ان کے فرزندوں میں ان کے گھنانے میں سب لوگوں میں ان کے جو اور عزیز اقربہ ہیں آقا ہیں ان کے اور بھائی جوں جاں جاں باہر ہیں محمد صلح 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 سبھی لوگ انشاء اللہ ایک جان چند قالب بن کر اس عبر کو پیش کریں گے اور دین کے اس درویج کو اور آگے بڑھائیں گے